توشہ خانہ کیس کے اندر جو خان صاحب کو سزا ہوئی تھی اس کو جو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں بائیس تاریخ کے لیے یہ کیس فکس ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کی اوپر آرگومنٹس ہوں گے اور خان صاحب کی بیل انشاءاللہ ہو جائے گی دوسرا آپ کو بتاتا جاؤں کہ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار ان دونوں کے بھی اسلامباد ہائی کورٹ نے اکامات جاری کر دیئیں کہ کسی اور مقدمے میں ان کو نا گرفتار کیا جائے اور جس آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ حکم کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں رہائی کے اکامات دے دیئیں خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اور ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے کل پوری کوشش کی کہ ہماری بھی لیگل ٹیم کی بھی ملاقات ہو لیکن جیل اکام کی طرف سے صرف ایک بندے کو ملنے کے لیے جمرات کو یعنی کہ کل ایک وکیل کو ملنے کے لیے اجازت ملی ہے قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پورے ہفتے میں ایک دن بندے کو ملوانا ہے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دو سو کے قریب کیسز ہیں مختلف کانسلز ہیں مختلف وکیل اس کے اندر انگیج ہیں تو جو ہم نے لسٹ دی تھی وہ تقریباً تیرہ چودہ لوگوں کی دی تھی وکلا کی اور ساتھ میں پولیٹیشنز اور ان کی فیملی کے جو لوگ تھے وہ الگ تھے یا ڈاکٹر کی ایکسیس تو ان کو اجازت نہیں دی گئی کیوں نہیں دی گئی یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے شاید وکلا جائیں گے تو سیکیورٹی کے خدشات ہو جائیں گے شاید وکلا جائیں گے تو ان کو جو انصاف تک جو ہے رسائی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ مختلف کیسز ہیں ان سے انسرکشنز لینی ہے پاور آفٹار نہیں لینے ہیں تو نہ جانے کیوں انکار کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو کس حالت میں رکھا گیا خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے ایک کلاس دی جائے یا میں رہ نہیں سکتا بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے بے شک ڈی کلاس دے دی جائے لیکن ان کی صورتحال کیا ہے ہائی کورٹ کا حکم کہ جیل مینول کے مطابق ٹریٹ کیا جائے ہم نے درخواست دی بقاعدہ طور پر اڈیشنل ہوم سیکٹری صاحب کو اور جیل کی جو سپیٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کو کہ ان کو قانون کے مطابق جو فیسیلٹیز ملنی چاہیے وہ دی جائیں اور محفوظ کھانا میاری کھانا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی کوفتے دیں یا کوئی اس طرح کا آرڈرہ میں دیں محفوظ کھانے کی ہمیں صدا کریں محفوظ کھانے کی بھی اس صدا ہماری منظور نہیں کی جو کتابیں منگوائی گئیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بھی مجھے دی نہیں گئی ہائی کورٹ نے واضح حکم دیا تھا کہ جو قرآن پاک ہے انگلش ٹرانسلیشن میں وہ ان کو دیا جائے لیکن وہ بھی اجازت نہیں دی گئی کھانے کے حوالے سے بلکل پابندی ہے محفوظ کھانے کی ان تک رسائی نہیں ہے ڈاکٹر کی ہاتھ تک کل بھی ہم نے صدا کی بار بار ایک ایک دن میں ہم چھے چھے بار عابطہ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ پروچ کر رہے ہیں لیکن انہیں رسائی نہیں دی جاری دیکھیں فیزیشن ان کا جو ڈاکٹر ہے اس نے چیک اپ کرنا ہے ان کا ان کی بیگم کی طرف سے خدشات ہیں کہ ان کو کھانا جو ہے وہ میاری نہیں دی جارہا اس کے اندر زیر ملا کر دی جائے سکتی ہے لیکن آگے سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی محفوظ کھانا ہے ہم دے رہے ہیں ہم اپنی کسٹڈی میں ہر چیز چیک کر رہے ہیں اب بھائی جس کی کسٹڈی میں ہیں انہوں نے ہمیں پکڑا ہوا ہے ایک ایسے کیس کے اندر ہمیں سزا ملی ہے جو کیس ہی جھوٹا ہے اور ایسے کیسز جو کھان صاحب پہ پولیس کی مدعیت میں یا سرکار کی مدعیت میں بنایا گیا ہے تو سرکار سے تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی اچھا سلوک کریں گے یا ان کے اوپر ہم چھوڑ دیں کہ ہمیں گارنٹی ہے جی کہ بلکل کوئی پریشانی نہیں ہے تو لہٰذا کل کھانے کے حوالے سے اور دیگر جو درخواستیں تھیں ان کے حوالے سے ہماری درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں فکس تھی جو کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ آمر فاروق صاحب کل چھوٹی پر ہیں اور یہ ہفتہ وہ چھوٹیوں پر ہیں تو لہٰذا دیفنیٹلی کل تو سمات نہیں ہوگی تو ہم نے ایک اور پٹیشن بھی فائل کر دی ہے جس میں ہم نے لوئرز کے حوالے سے ایکسس مانگی ہے اور ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ان کو لوئرز کی ایکسس دی جائے بارہا کہہ رہے ہیں جل کے آگے جا کے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لوئرز کی ایکسس نہیں ہے ایک بندے کی کوئی منطق نہیں ہے کہ آپ ایک بندہ آ جائے کوئی پابندی نہیں ہے قانون کے مطابق ڈاکٹر بار بار ان کے رابطہ کریں ان کو ایکسس نہیں دی جاری رات کو بھی میں نے میسج کیا ہے یہ سمیر خوصہ صاحب ہیں باقی سارے لطیف خوصہ صاحب ہیں بابر آوان صاحب ہیں علی زفر صاحب ہیں خواجہ حارت صاحب ہیں جو مختلف کیسز میں نام لینا لمبی ایک لسٹ ہے لیکن عدالت نے بھی کہا تھا کہ پانچ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک چلے جائیں زیادہ نہ جائیں ایک ملاقات میں لیکن چلو چار پانچ کی حد تک چلے جائیں ہمیں اجازت نہیں دی جاری ہماری حال عدلیت سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں نوٹس لیں چیف صاحب اگر چھوٹیوں پہ ہیں تو اس معاملے کو کون ٹیک اپ کرے گا ایک ایک دن ایک ایک منٹ کا کھانا اور ایک ایک لمحہ ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھنا یہ بالکل زیادتی ہے اور اس کی اوپر فوراً ایکشن ہونا چاہیے اور جو ہماری قانون کے مطابق سے استعدائیں ہیں وہ منظور ہونی چاہیے بہت شکریہ دیکھیں عدالتوں کے فیصلوں سے عدالتوں کی عزت ہوتی ہے آپ کے سامنے بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ ایک طریقی فیصلہ تھا دوسری طرف آپ کے سامنے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم عمراند خان صاحب کو جیل میں ملنے گئے اس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا اس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مزاق منایا گیا اُلٹا جن وکیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے فیصلے میں ان پہ افعیات دے دی گئی تو عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ عدالتوں نے اپنے آرڈرز کو کس طرح کمپلائنس ان پہ کروانی ہے دوسری طرف اٹک جیل جو ہے وہ راول پنڈی بینٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے دائریکٹ تیار میں آتی ہے تو پاکستان بر کے تمام وکیل جو عمران خان صاحب کی کیسز کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے مشترکہ طور پر راول پنڈی بینٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے جو کل سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے ہماری اس میں استدعہ یہی ہے کہ ہمارے کلائنٹ ہمارے موکل عمران خان صاحب تک ہمارے موکل عمران خان صاحب تک